ہلو این وولکم ٹو ٹی وی کا پٹاکا ویل دوستو تنیشہ شرما کے انتم سنسکار پر پہنچی فلک ناز اور شفق ناز یعنی کی شزین محمد خان کی بہنیں وہی شزین محمد خان جن کو پولس حراست میں رکھا گیا ہے اور ان کے خلاف کمپلین درچ کروائی ہے تنیشہ کی ماں نے تو دوستو ایسے میں سوال کھڑا ہوتا ہے کہ فلک ناز اور شفق ناز کیوں پہنچی ہیں انتم سنسکار میں اس سے بھی بڑی بات یہاں پہ یہ کھل کر سامنے آئی ہے کہ شفق ناز اپنے آسووں کو نہیں روک پائیں جب انہوں نے یہاں انتم سنسکار کے دوران تنیشہ کے شف کو دیکھا وہ لگاتار پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی نظر آئیں خبر سامنے ہے کہ انہوں نے انتم سنسکار میں پہنچ کر تنیشہ کے پریوار والوں سے معافی مانگی ہے وہ اس درد کو نہیں جھیل پا رہی جس طرح سے ان کی ماں کی اس وقت حالت ہے آپ کو بتا دے کہ تنیشہ کی ماں کی وہ اکلوتی بیٹی تھی جس کے بعد سے ہی تنیشہ کی ماں کا اب کوئی بھی سہارا نہیں رہ گیا تنیشہ کے پتا یعنی کی تنیشہ کی ماں کے پتی کی مرتیو کئی سمیں پہلے ہو چکی ہے کچھ سالوں پہلے ہو گئی تھی اسی کے بعد ان کی دادی کی بھی دہانت ہو چکا ہے اور ان کے کزن کا بھی دہانت ہوا جس کے بعد تنیشہ mentally بہت زیادہ unstable تھی اور اب تنیشہ کی ماں کا اکلوتا سہارا ان کی پیاری بیٹی تنیشہ ہی تھی جو کی خود اب بھگوان کو پیاری ہو گئی ہے ایسے میں شفق ناز آئی اور وہ لگاتار آسو بہانے لگی اور بہت زیادہ رونے لگی شفق ناز اس طرح سے رو رہی تھی اور انتم سنسکار میں وہ جیسے ہی پہنچی کیمرہ کی ساری کی ساری نظریں پہنچ گئی شفق ناز کے آگے اور پیچھے ایسے میں خبر سامنے یہی آ رہی ہے کہ شفق ناز نے آ کر تنیشہ کی ماں سے معافی مانگی ہے اور یہاں پہ تنیشہ کے انتم ودائی میں تنیشہ کو ارشاد دھانجلی دی ہے دوستو ایسے میں لگاتار ہر کسی کی نظریں پولیس کے سٹیٹمنٹ پر ہی ہیں کل 28 دسمبر ہے یعنی کی کل آخری دن ہے جب شزین محمد خان کو پولیس کسٹیڈی میں رکھا جائے گا پوچھتاچ ہو چکی ہے اور یہاں پہ بیان بھی لگاتار سامنے آ رہے ہیں یہاں پہ اب سب سے بڑا سوال اس وقت یہی ہے کہ کیا شزین نے ہی مجبور کیا تھا تنیشہ کو اپنی جان دینے پر یا پھر وہ سچ میں ایک نارمل سوسائید تھا دوستو آپ لوگ کیا کہیں گے اس پر ہمیں اپنے ویوز کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا آپ نہ بھولیں